بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں بلاول اور باقی جو لوگ انٹرویوز دیتے ہیں ان کی صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی یہاں پر تو خیر موسٹی پلانٹیڈ ہے ایجنڈاس جیون ہوتے ہیں لیکن جو آپ انٹرنیشنل سطح پر جاتے ہیں تو آپ سے وہ زوال بوجھے جاتے ہیں جو باکستان میں پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی بلاول نے انٹرویو دیا انٹرنیشنل ادارے کو اور جو وہاں پر اینکر تھی وہ بلاول کے سوال سن کر ان کا مو دیکھ رہی ہیں کہ یہ بندہ کیا جواب دے رہے ہیں انہوں نے دو چار سوال جو پوچھے آپ اس بندے کے جوابات دیکھئے تو آپ حیران ہوں گے کہ اس نے ان سے پوچھا بلاول سے یہ وہ بلاول ہے جو اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا سیکیورٹی کے بغیر پچاس سے ساٹھ سال ان لوگوں نے حکومت کی ہے ان کے پڑھنا نہ اور نہ جانے کون کون پتہ نہیں نہ نہ پڑھنا نہ اس سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر آج سک اور پھر یہ سارے اور صورتحال یہ ہے کہ لڑکانا یا کیا پورے سندھ میں پانی آپ کے پاس پینے کا صاف نہیں ہے لوگ مر رہے ہیں اور یہ بندہ لیڈر بنا ہوا بیٹھا کس کے کندوں پر جنہوں نے ان کو اینہ رو دیا جنہوں نے اس کو عمران خان کی بدلے وزیراعظم بنانا ہے وہی تو ان کے کرتا دھرتا اب مائی باپ ہے اب اس سے پوچھا کیا گیا اس سے سوال پوچھا گیا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بات بتائیے کہ آپ کا وزیر دفاع کہتا ہے کہ ہم دیوالیا ہو چکے ہیں ڈیفالٹ کر گئے ہیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمی پاور والا ملک کہہ رہا ہے اس کا ڈیفنز مینسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں تو اس پر آپ کیا کہیں گے تو آگے سے بلاول کا جواب دیکھیں اور وہ اس کی دروں دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا مزاک ہے ایسا بھی کبھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے بلاول نے آگے سے جواب دیا وہ اصل میں جو خواجہ عصف نے بات کی تھی وہ اصل میں ایک سیاسی بیان تھا وہ ایک سیاسی گیادرینگ تھی اس کے اندر اب وہ اس کا مو دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا جواب ہے یعنی آپ دیکھیں دنیا میں تو ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے جھوٹ کو کہا جاتا ہے سیاسی بیان ہے یعنی آپ نے کسی کو کچھ گاؤس نے کہا اچھا یہ تو سیاسی بیان اب بھائی سیاسی بیان کیا ہوتا ہے آپ کے وزیرت دفاع نے کہا ہے ہم دیوالیا کر چکے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا لگا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سوروار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ازازت کہہ رہا ہے کہ بھائی اس ملک کے اندر اشرافیہ پندرہ سوک کنال کے گولف کلپ کے اوپر بیٹی ہوئی ہے اور وہ پانچ ہزار کراہ دیتی ہے وہ ذمہ دار ہے اصل میں اور بلاول کہتا ہے وہ جیسی سیاسی گیدرنگ ہے ظاہر سی بات ہے خواجہ عاصف نے جن کو ہٹ کیا ان کا بلاول نام تو نہیں لے سکتا اب اس کے بعد وہ ان سے پوچھتی ہے کہ اب یہ بات بتائیں کہ یہ جو افغانستان کے اندر امریکی چلے گئے ہیں چھوڑ کر آپ کا خیالت جانا چاہیے تھا تو آگے سے جواب دیتا ہے کہ اب پشتائے کیا ہوں جب چڑیاں چکے گئے وہ ایڈی ایم اس نے انگلیش میں استعمال کیا تو وہ دیکھ رہی ہے کہ مطلب میں اس سے سوال پوچھتی ہوں یہ آگے سے مجھے عجیب ہو گریب جواب دیتے ہیں میرا آن کامس انڈرناشا سطح پر پوچھا جاتا ہے کہ آپ CIA کو اڈے دیں گے وہ کہتا ہے absolutely not yes or no میں ہوتا ہے یہ تمام سوالات کے ملک ایکانومی کا بیڑاگر کیسے ہوا climate change کیا ہوا اس کے بعد وہ آگر main question پر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ دیکھیں یہ بات پوری دنیا کے امبر ایک perception ہے یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ کے ملک میں جو کچھ ہوتا ہے چاہے وہ کسی کے خلاف فیصلہ آنا ہو کسی کے حق میں فیصلہ آنا ہو یا ملک کے امبر کون اقتدار میں آئے گا کون نہیں رہے گا کیا ہوگا کیا اچھا ہوگا کیا برا ہوگا وہ سارا کچھ پیچھے بیٹھ کر فوج تائے کرتی ہے اور فوج ہی حصل میں حکمران ہے تو آپ ایک بات بتائیں اس سارے سیناریو کے اندر اور اس نے پھر سوال دانا کہ آپ امران خان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اور آپ کے ملک کے اندر جو یہ تاثر ہے کہ سب کچھ فوج ہی کرتی ہے پیچھے بیٹھ کر اور فوج ہی اصل میں حکمران ہوتی ہے اس صورتحال میں آپ امران خان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں اب اس نے اصل میں بلاول سے جو سوال پوچھا ہے بلاول اس کی ڈپت کو سمجھ گیا تھا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ آج آپ کے ملک کے اندر امران خان کو گرفتار کرنے کی تیاری ہے اس کو ناہل کرنے کی ہے اس کا کیریئر ختم ہے اصل میں سوال اس طرح پوچھ لیا کہ آج آپ نوکیا سے پوچھ لیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ بھئی ایپل کا کیا فیوچر ہے یا آپ دنیا کے اندر پوچھ لیجئے زمبابے کی ٹیم سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ بتا دو کہ اسٹریلیا یا انڈیا کی ٹیم کا کیا فیوچر ہے یا بابر آزم کا کوئی فیوچر بھی ہے بلاول جیسے چلے ہوئے کرتوس جس کی امی شاہداز ہوتی کسی بھی وجہ سے ایان علی اور ایان علی کیس کے اندر ایان علی کو بھی نکال دیا گیا جنہوں نے نکالنا تھا اس کو بھی این ار او دے دیا گیا سرداری کو بھی دے دیا گیا اور بلاول کو بھی دے دیا گیا انہیں سب کو این ار او جنہوں نے دیا اب کس نے دیا یہ سب جانتے ہیں اور اس صورتحال میں پوچھتی ہے آپ بتائیں کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہے یا ہے کوئی اس کو مستقبل تو سب سے پہلے آگے بلاول کہتا ہے کہ دیکھیں نا ملک کے اندر فوج نے حکومت تو کی ہے ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی بھی حکومت کی ہے لیکن نا ملک بدل رہا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کو ہم نے جب نکالا تو عدم اعتماد آئی وہ پارلیمنٹ نے کی آپ اندازہ کریں اور جس بندے نے ان سب سے کروایا باجوانے وہ ایڈمیٹ کر چکا ہے آڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں اور میں نے سارا کچھ کیا میں نے اور فیض نے ملکر عمران خان کی حکومت گرائی ہے اور پھر اس کے بعد آپ اندازہ کر لیئے اس کو کہتا پھر ہے وہ دیکھیں نا فوج نے کردار تو ادا کیا ہے لیکن وہ ڈیریکٹلی بھی رہے انڈیریکٹلی بھی رہے لیکن اب ہم ٹرانزیشن کے پیریڈ میں ہیں ہم ذرا آگے بڑھے ہیں ہم نے یہ سارا کچھ کام کیا اس کے اوقات یہ ہے کہ اس کے باپ کے سربر ہاتھ نہ ہوتا تو آج یہ کم از کم چھ ہزار سال اس کا باپ جیل میں ہوتا یعنی اس نے آیان علی کیس پپڑ والا فلودے والا نہ جانے کیا کچھ کیا ازیر بلوج کیس کے اندر آپ اندازہ کر لیجئے ازیر بلوج کی انکشاف کیا میں جتنی فوج کی یہ جاسوسی کر رہا تھا اس میں اس نے زرداری کو فسیلیٹیٹر کا کہ یہ ہاتھ تھا اس کا مہران کے لیے کر رہا تھا یہ وہ یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ ان کی اوقات ہے کہ وہاں پر جب یہ جواب دیتے اور وہ پھر دیکھ رہی ہے اس کا مو دیکھ رہی ہے کہ کیا کر رہا ہے بات اور چکر کسے پوچھ رہی ہے وہ جی نہیں ابھی ٹائم لگے گا ہم آگے بڑھے ہیں آج اگر باجوہ کا سر پر نہ ہاتھ ہوتا تو آپ بتائیے زرداری بچ سکتا تھا یعنی زرداری کو جیل کے اندر ان کو تو کلاس دی گئے دی باجوہ نے ان سب کو باہر نکالا اور اس صورتحال کے اندر اس شخص سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جو کراچی کے اندر ایک سیٹ نہیں جیت سکتا بلاول کی وہاں پر بولتی تو بند ہے اور آپ جتنا مرضی آئیں بائش آئیں کر لیں ادھر سے آپ کر پکڑ لیں فلانہ پکڑ لیں اس سب کو پتائیں انٹرنیشنل میڈیا چھوڑیں اس بات کو جس نے ساری سادش کھیلی تھی اس نے کیا کام کیا اس نے آ کر بتا دیا تو وہ جب بلاول سے پوچھے تو اس کے بعد جواب بھی کوئی نہیں ہے اب جیت دے رہا ہے اصل میں دیکھیں تو انٹرنیشنل سطح پر بھی اب کھیل ہو چکا ہے بلاول کو بڑی سپیس دینی ہے کیونکہ انہوں نے عمران کھان کی نصفت اس کو چوز کر لیا ہے کہ اس کو بنانا ہے ہم نے تو وہ بھی صورتحال میں بلاول کو ٹائم دیتے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ وہ ان سے سوالات پوچھ رہی ہے کہ آپ کے ملک کے اصل حکمران وہ ہے تو آپ یہ بتائیے کہ جو ملکی کے اندر سے سارا کچھ ہوتا ہے وہ تو برفوج کروا رہی ہے اس پر جواب دی تین چار سال پیچھے چلے جائیں اس سے پہلے بھی آپ توڑا سا پیچھے چلے جائیں تو کیا صورتحال تھی وہ کیا کہہ رہا تھا زرداری ہم تمہاری انڈ سے انڈ بجھا دیں گے راہیل شریف کو کیا کہہ رہا تھا چھ سال پہلے ہم تمہاری انڈ سے انڈ بجھا دیں گے ہم تمہیں یہ کر دیں گے ہم تمہیں وہ کر دیں گے اسے پوچھے ہیں کہ اس وقت جو تمہارے باپ کے ساتھ ہوا تھا پھر وہ جی ایچ کیوں فون کرتا رہا اس کا فون کسی نے نہیں اٹھایا پھر وہ دبائی کیوں بھاگ گیا تھا اس وقت کیا صورتحال تھی یہ اصل میں جتنی مرضی آپ کہانیاں کرالیں انٹرناشن سطح پر آپ ان چیزوں کے جواب نہیں دے سکتے آج بلاول اور اس کا باپ اور سارے انہ رو لے کر بیٹھی ہوئے جس طرح باجوہ نے کہا عمران کھان کو کہ تم عثمان بزار کو ہٹا ہو کیونکہ یہ کرپشن کر رہا ہے فلانہ کر رہا ہے تو عمران کھان نے کہا تم مجھے یہ بات کہہ رہے ہو تو جا کر تم سندھ کے اندر مراد علی شاہ کو کیوں نہیں ہٹاتے وہاں تو دبل ٹرپل کرپشن ہے اور میں اگر تمہیں ڈکٹیٹ کروں کہ فوج کے اندر فلانے کو جرنیل لگانا ہے فلانے کو برگیڈیا لگانا ہے تو تم مجھے کرنے دو گی تو میں نہیں کہا رہا تو تم میرے معاملے میں مداخلت کیوں کرے یہ ہے ان کی اوقات کہ مراد علی شاہ سے لے کر یہ سارے انہ رو کی پیدا بار اور اب اسی لیے تو باجوہ کی صرف ایک بہو کے باسی بارہ سو کروڑ پہ کا ایک پلٹ ہے صرف ایک باقی تحقیقات تو کس نے کرنی ہے اور کس نے ہونے دینی ہے یہ ان کی اوقات انٹرلیجز سطح پہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں سیاسی بیان کو دیکھ رہے ہیں یار تم لوگ کیسے لوگ تمہارے ملک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک وزیریں دیوالی اگر تم اسے سیاسی بیان کیا دے وہ اس کا مو دیکھ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یارے کتنے جھوٹے اور مکار لوگ ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں